اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصت کو رسول اللہ فرمایا کہ عویس کرنی ملے تو اس سے اپنے لئے دعا کروانا اعتبرات حرم ابن حیان فرماتے ہیں کہ میں عویس کرنی سے ملنے گیا سلام کیا پوچھا کیوں آئے ہو کہا حضرت آپ کے پاس بیٹھ کے تھوڑا سی انس حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھوں تھوڑا سی آپ کے صحبت میں انس حاصل کرنا چاہتا کیا فرمایا کہا کہ جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا اللہ کو نہیں پہچانتا وہ انس کی تلاش میں رہتا ہے جو اللہ کو پہچان جاتا ہے پھر اس کو کسی انس تلاش کرنے کے لئے کسی غیر کی تلاش نہیں ہوتی اس کا مطلب وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے اگر تو اللہ سے واقف ہوتا تو میرے صحبت کا درجہ ہے وہ انس تلاش کرنے کوشی نہ کرتا کیونکہ اللہ کو جب تُو پہچان دیا ہوتا تو اللہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے اس اللہ سے جب تُو انس حاصل کرتا تو پھر اویس کرنے کی انس کی تجھے ضرورت نہیں تھی تو گویا کہ یہ بتلا دیا کہ میں اور آپ اللہ کو یہ واقف ہی نہیں ہے اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہماری ایک ایک گھر کو تو سکون کو دیکھ رہا ہے قدم قدم پر چلنے پھرنے کو دیکھ رہا ہے ہمارے اقوال کو سن رہا ہے ہمارے افعال کو دیکھ رہا ہے ہمارے دل کی دھڑکنوں پر اس کی نظر ہے ہم جو کرتے نظر آتے ایک ہی چیز کو اللہ دیکھتے ہیں خوران کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز واضح کر دی قدس میں اللہ قدس میں اللہ قول اللہ گویا کہ یہاں بتا دی اللہ نے سن لی بات اس عورت کی اے نبی جو عورت تیرے ساتھ اپنے شور کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے یہ تک بتا دیا کہ عورت آپ سے جو مقدمہ کر رہی ہے اپنے شور کی شکایت کر رہی ہے اور آپ جو اس سے بات چیت کر رہے ہیں فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی بات سن لی اور بات سن کر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو حکم بدل دی اس عورت کی وجہ سے قرآن گواہ ہے تو گویا کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیاد بتاتے ہیں رسول تیرا نماز میں کھڑا ہونا تیرا جماعت کے اندر سجدوں میں گرنا یہ میں دیکھ رہا ہوں تو گویا کہ قرآن میں اللہ جگہ جگہ بتاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو آج ہم بولتے ہیں چلتے ہیں لیٹتے ہیں اٹھتے ہیں کیسے ہم یہ تصور باندھ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا اللہ ہمیں دیکھ رہا جب بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری چال کیسی ہو ہماری ڈھال کیسی ہو ہمارا قال کیسا ہو ہمارا حال کیسا ہو دنیا کا اببا جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہو ہے اببہ دیکھ رہا ہے اس میں عدب آ جاتا ہے اس میں عزمت آ جاتی ہے اس کے آنکھیں جھک جاتی ہیں اور بات کے اندر ڈیسنسی پیدا ہو جاتی ہے چال میں ڈیسنسی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اببہ دیکھ رہا ہے اور جب مومن صادق کو یہ تصور آ جاتا ہے کہ میرا ربہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کی خروت جلوت بلکل ایسی متین اور ایسی شاندار ہو جاتی ہیں کہ آسمان کے فرشتے نہال ہو کر اس سے مصافح کرنے لگتے ہیں پھر یہ تصور باندھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان کا قول وہ سوچ کے بولے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ میرے قول کو سن رہا ہے میں بیٹھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے میں چل رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہے گوہ ہے کہ اس کی ایک ہرکت سکون کے اندر اتنی متعانت ہوگی اتنی سجیدگی ہوگی اتنی خوبصورتی ہوگی اتنی ایٹیکیٹس کا لحاظ کرے گا کہ آسمان کے فرشتے کہیں گے کمال ہے کہ بغیر دیکھے ہی اپنے رب پر اس کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ اس کی چالقال ہی بدل گی اس کی عبادت کے اندر ذوق ہی بدل گیا ہے آسمان کے فرشتے تو یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دیکھ کر اگر اللہ سے ڈرے تو کیا ڈرے اس کی عظمت کو عظمت سمجھا تو کیا سمجھا یہ ایمان والے جنہوں نے خدا کو دیکھا بھی نہیں ہیں بلکہ خدا ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا لیکن ایک ایک عقیدے اور ایمان کی نظر سے اپنے اللہ کو جب دیکھ لیتے ہیں تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں تو آسمان کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم سے بہتر افضل ہیں اور آ کے ان سے مصافے کرتے ہیں